موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں شب قدر اور اس کی فضیلت سے متعلق شب قدر کے معنی اور مفہوم کی اور یہ کہ یہ رات کیوں عطا ہوئی رمضان مبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے جو بہتی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے اس رات کو اللہ تعالی نے کیونکہ ہزار مہینوں سے افضل قرار دیا ہزار مہینوں سے افضل یہ نہیں کہا کہ ہزار مہینے برابر خیر من الفی شہر کہہ کر اس عمر کی طرف اشارہ کیا ہے اللہ قریب نے کہ اس کی کرم کا یہ عالم ہے کہ ایک رات دے دی ایسی جو ہزار دنوں نہیں ہزار مہینوں سے بہتر ہے اللہ اکبر اور ہزار مہینوں کا بھی اگر آپ حضاب لگا لینا تو ہزار مہینے تیراسی برس چار ماہ بنتے ہیں ہزار ماہ اور ہزار کا سیغہ عربی زبان میں کبھی کسرت پر بھی بولا جاتا ہے کہ جس کی تعداد متعین نہ ہو اس کیلئے بھی ہزار کا سیغہ تو اللہ تعالی کے رحم اور اس کے کرم اور اس کی نوازشوں کا عالم یہ ہے کہ ایک رات دے دی اور کہا کہ اس کو تلاش کر لو تاقراتوں میں ایکیس تیس پچیس ستائیس انتیس تلاش کر لو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سال پچیس کو آئے تو اگلے سال پچیس کو نہیں آ سکتی اگلے سال بھی پچیس کو آ سکتی اللہ تعالی بہتر جانتا ہے تلاش کرو اس لئے کہا اور اس کا عجر کا اندازہ انسان کے بس سے باہر ہے تو شب قدر کا معنی اور مفہوم دیکھ لیتے ہیں امام زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدر کے معنی مرتبے کے ہیں چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبے کے لحاظ سے بلند ہے اس لئے سے لیلت القدر کہا جاتا ہے امام قرطبی نے تفسیر قرطبی میں اس قول کو جمع کیا اس رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالی نے اپنی قابل قدر کتاب قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول کی معرفت نازل فرمائی یہی وجہ ہے کہ اس سورے میں لفظ قدر یعنی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ میں قدر تین دفعہ آتا ہے تو اس کو تفسیر کبیر میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ قدر کا معنی جو ہے ایک منزلت ہے قدر ہے عالی مقام ہے اور اس کا تین دفعہ آنا جو ہے ایک تو کتاب بڑی منزلت والی ہے نبی بڑی منزلت والے ہیں اور یہ امت بڑی منزلت والی ہے تو اس لئے لفظ قدر کا اطلاق عالی مقام اور فضیلت کی طرف بھی ہے اس معنی کے لحاظ سے اس رات آسمان سے فرش زمین پر اتنی کسرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے اور اسے تفسیر خازن میں بیان کیا گیا ہے بھارا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رات آخر کیوں آتا کی گئی ہے تو اس کے حصول کا سبب سب سے اہم سبب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت پر شفت اور آپ کی غم خواری ہے موتہ امام مالک میں ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سابقہ امتوں کی طویل عمروں کے بارے میں آگاہ فرمایا گیا تو آپ نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ اقدس میں اپنی امت کے لیے عارضو کرتے ہوئے جب یہ دعا فرمائی کہ اے میرے رب میری امت کے لوگوں کی عمر کم ہونے کی وجہ سے نیک عامال بھی کم رہ جائیں گے تو اس پر اللہ تعالی نے شب قدر عنایت فرمائی اسے بھی تفسیر الخازن میں جباہ کیا گیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے یہ مقدس رات اللہ تعالی نے فقط میری امت کو عطا فرمائی ہے سابقہ امتوں میں سے یہ شرف کسی کو بھی نہیں ملا اور اسے امام سیوتی نے الدر المنثور میں جمع کیا اب اس شب کی فضیلتیں تو بہت ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے شب قدر میں عجر و ثواب کی امید سے عبادت کی اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیا جاتے ہیں یہ بخاری شریف کی روایت ہے اسے امام بخاری نے کتاب السیام میں حدیث نمبر ون تھاؤزن نائن ہنڈرڈن ٹین کے تحت روایت کیا ہے اس ارشاد نوی میں جہاں لیلت القدر کی سعاتوں میں ذکر و فکر عبادت و اطاعت کی تلقین کی گئی ہے وہاں اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ عبادت سے محض اللہ کی خوشنودی مقصود ہونی چاہیے ریاکاری بدنیتی یہ تمام معاملات جو ہے اس میں نہیں ہونے چاہیے اور پھر ساتھ ساتھ بندہ اپنے دل میں یہ مصمم ارادہ کرے کہ اب برائیوں سے بچوں گا گناہوں کے راستے سے توبہ کروں گا اور نیکی کی طرف جاؤں گا جناتے اس شان کے سوات عبادت کرنے والا بندہ جو ہے یہ صحیح معنوں میں اس رات کے صحیح سمر کو پاتا ہے اور اسی کے لیے مغفرت کے یوں پروانے ایک محنت ہے کوشش ہے اگر آپ دیکھیں نا تو ان تمام عبادات میں ایک طرف تو موٹیویشن ہے کہ بندہ اپنے رب کی طرف کھینچا چلائے اپنے رب کا ہو کر رہ جائے یہ جو اپنے رب کے ہو کر رہنے والی جو کیفیت ہے اس سے پھر تبدیلی آتی ہے اور اس سے پھر تبدیلی جو آتی ہے یہی صحیح معنوں میں پھر آپ کو ایک پھل دیتی تو کوشش یہی کرنی ہے کہ ایک تبدیلی لانی ہے حضرت انت سے مروی ہے رضی اللہ تعالی کہ رمضان المبارک کیامت پر ایک برتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ماہ تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار ماہ سے افضل ہے جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ خیر سے محروم رہا اور اس رات کی بھلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعاتاً محروم ہے خیر و برکت سے سرن ابن ماجہ میں اسے روایت کیا گیا ہے کتاب السیام میں تو ایسے شخص کی محرومی میں واقعاتاً کیا شک ہو سکتا ہے جو اتنی بڑی نعمت کو غفلت کی وجہ سے کماتے ہیں جب انسان معمولی معمولی باتوں کے لیے کتنی راتیں جاک کر بسر کر لیتا ہے تو اتنی عظیم رات جس کی عبادت اتنی زیادہ افضل ہے اس کے لیے محنت کیوں نہ کرے حضرت انس سے ہی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلت القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ شب قدر کو جبرائیل امین فرشتوں کے جھرمٹ میں زمین پر اترتے ہیں اور ہر شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے کسی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہو تو اس روایت کو شعب الایمان میں روایت کیا گیا ہے تو بہرحال روایات تو اس زمن میں بہت ہیں لیکن مقصد یہاں پر آپ کی اس طرف نظر کرانی ہے کہ اس وقت کو زائے نہ کریں عبادت میں وقت لگائیں اللہ تعالیٰ کو رازی کریں اور اپنے اندر ایک تبدیلی کی محنت کریں کہ تبدیلی آئے اور اس پر آپ قائم رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں